یو اے ای میں جوب کیسے تلاش کریں میرا میار نہیں ملتا میں اوارہ نہیں پھیڑتا مجھے سوچ کے کھونا میں دوبارہ نہیں ملتا آج کل یو اے ای میں جوب کا بلکل یہی حال ہوا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت کام آئے گی آپ پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک فالورز ہیں عمران قریشی صاحب جو اسلامباد سے انہوں نے کہا ہے کہ سپیشل ویڈیو بنائیے گا اس موضوع پہ کہ جوب کو کیسے تلاش کریں یو اے ای میں کرتے رہیں گے ہم سفر بھولے ہیں کب سے اپنا گئے جسد جو کا سفر جسد جو کا سفر جسد جو کا سفر جسد جو کا سفر دوستو یو اے ای میں جوب کو تلاش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں یوں میں نے شیئر پڑھا ہے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ میں نے کیوں پڑھا آپ شوئی میں آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو فسٹ ٹرائی میں یا کہیں نہ کہیں کچھ ریزنیبل یا چھوٹی جوب کی آپشن ملتی ہے جس میں جوب بھی ہوتا ہے ویزا بھی دیتے ہیں لیکن وہ اس لیے ریجیک کر دیتے ہیں کہ میرے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے دو ماہ کا ویزا ہے نہیں جی نہیں میں اس سے اچھی تو تو اگر آپ وہ جوب مس کر دیتے ہیں تو یقین جانے کہ میں نے یہاں پہ اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا اور افسوس کرتے ہوئے دیکھے کاش میں جوب اویل کر لیتا اب جوب کیسے تلاش کرنی ہے اور کہاں سے کرنی ہے اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری تیاری کر کے آیا کریں ٹھیک ہے اس موضوع پہ بہت ویڈیوز بنا چکوں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سکلز آپ کا ہونر آپ کی ایجوکیشن کس ڈپارٹمنٹ میں ہے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کی کمپنیز کو اس ایریے کے اس بیلڈنگز کو سرچ کرنا ہے اور فرس ڈے آتے ہی آرام کرنا ہے سیکنڈ ڈے سے آپ نے سیرو تفریہ کے لیے نہیں نکل جانا بیلڈنگز دیکھنے کے لیے نہیں نکل جانا یوں ہی کو گھومنے نہیں چلے جانا اپنے دوستوں کو ملنے نہیں چلے جانا سب سے پہلے آپ نے فرس ڈے سے جوب کو تلاش شروع کر دینا ہے سیکنڈ ڈے فرس ڈے ریسٹ کریں سیکنڈ ڈے سے اب آپ نے یہاں پر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے تو لہٰذا ان علاقوں کو سرچ کریں جہاں پہ پیدل کم چلا جا سکے اور جوب تک رسائی حاصل کر سکے جیسے کہ میڈیا سینٹر ہے اور انڈسٹریز ایریاں ہیں یو اے ای کے شارجہ کے بھی ہیں دوبائی کے بھی ہیں اجمان کے بھی ہیں ابو زیبیلین ہر شہر میں انڈسٹری ایریاں ہیں وہاں پر جوبز کی اپورچونٹیز کافی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر فیکٹریز بھی ہوتی ہیں وہاں پر ویر ہوس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ویرز اور اس کے ہیڈ آفیسیز جو ہوتے ہیں وہ مختلف ویلڈنگز میں ہوتے ہیں تو جوب آپ کو مل سکتی ہے انڈسٹری ایریاں میں بھی بڑے بڑے مالز میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد آپ نے بے خوف ان سے پوچھنا ہے کہ میں جوب کی تلاش میں آیا ہوں کیا مجھے کوئی اپورچونٹیز مل سکتی ہے اکثر اپورچونٹیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں پوچھتے کتنی بڑی شاپیں کہاں ملے گی ہو سکتا ہے کوئی آفیس وائے کی مل جائے ہو سکتا ہے کلینر کی مل جائے ہو سکتا ہے کسی بڑے شاپنگ مال میں آپ کو سمان جو ہوتے ہیں نا سمان دودام سے لاکے رکھتے ہیں وہ مل جائے بہت ساری اپشنز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کسی ہوتل میں کسی ریسپلینٹ میں بیرے کی مل جائے ویٹر کی مل جائے تو آپ لوگوں نے جو یہاں میں نے دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں بس پہ چلتے چلے جاتے ہیں چلتے چلے جاتے ہیں کچھ سو دکانوں کے بعد پچاس دکانوں کے بعد ایک دکان کے اوپر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا مجھے جوب ملے گی ایسے جوب نہیں ملتی آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کا مائنڈ بنا ہو کہ آج میں نے ہوتلز جو ہے نا وہ وزٹ کرنے ہیں یا میں نے ریسپلینٹس ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے سامنے آپ کی نظر میں کیفے آتا ہے کیفیٹیڑیا آتا ہے هوٹل آتا ہے کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو آپ نے وزٹ کرنا ہے سارا دن آپ نے کرنا ہے اگر آپ کیٹیگری بنا کے چلیں گے تو آپ کو جوب سرچ کرنے میں آسانی ہوگی آپ ہر دکان میں گھوس جائیں گے تو آپ تھک جائیں گے اس لیے کیٹیگری بنائیں اگلے دن آپ نے سپر مارکیٹس کا وزٹ کرنا ہے جہاں بھی سپر مارکیٹ ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ سپر مارکیٹس بھی بنی ہوئی ہیں تھوڑے تھوڑے فارسلے پہ کیفیٹیریاں ہیں اور یعنی کہ ہر ٹوپک کی ہر چیز کی دکان تھوڑے تھوڑے فارسلے پہ تیسے دن آپ نے کارواش کا سوچنا ہے جی میں کارواش کی جوب کرلوں گا تو اس کو وزٹ کرنا ہے آپ نے انٹریسٹری ایریا میں جانا ہے تو وہاں پر آپ نے سپیسفیکیشن کرنی ہے کہ آج میں کس ٹوپک کی جوب دھونوں تاکہ مجھے مل جائے تو اس طرح میرے خیال سے یہ میرا خیال ہے اب آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے اپنے حساب سے کرنا ہے لیکن میرے خیال سے جب آپ کسی چیز کو ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں تو اس کو اچیو کرنا ذرا آسان ہوتا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو دو سباب آتے ہیں اپنے ہوم کنٹری سے پہلے دس پنہ دن بڑے پاور فل ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے دس پنہ دن بہت زیادہ آپ کی انرجی والے ہوتے ہیں اور پہلے دس پنہ دن میں آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہو آپ لوگ گھومتے ہو پھرتے ہو ایشی مارتے ہو ایشی مارنا مطلب یہ کہ فضول ٹائمز آیاں کرتے ہو آپ برج خلیفہ چلے جاتے ہو آپ دبائی مال چلے جاتے ہو آپ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہو آپ اپنے دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہو رشتہ داروں سے ملنے چلے جاتے ہو وہ کام پہ کیا ہوتا ہے تو سارا دن اس کے روم میں ویڈ کرتے ہو رات اس کے پاس رہتے ہو صبح پھر دیر کوٹ کے واپس اپنے روم میں آتے ہو تو اس طرح کر کے آپ سٹارڈ کے جو دس پنہ دن انرجی اور پیسے کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ زائیں کر دیتے ہو اس کے بعد پھر آپ آپ کے جو ہوتی ہے کانفیڈنس لیول وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کسی بھی پوائنٹ پہ جب آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ملے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو وہ جو اپسرچ ہو وہ گیم ہو وہ ایڈوکیشن ہو تو لہٰذا سٹارڈ کے پنہ بھی اس دن مہینہ آپ نے ٹکا کے لگانے ہیں جوب دوننا ہے جوب کو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دو سال ادھر ہی ہیں نا جو مرضی کریں اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ کمپنیز ایسے کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس کچھ دن کے لیے کچھ ٹائم کے لیے پہلے آئیں کام کریں دیکھیں کہ ہم آپ کو آپ کو کام آتا ہی نہیں آتا تو ضرور دیں ٹائم اس کمپنی کا بھی حق ہے کہ آپ کو وہ چیک کریں کہ آپ کو کام آتا ہے نہیں آتا لیکن دو دو مہینے ایک ایک مہینہ پندہ پندہ دن یہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا اپنے آپ کی چاہین کا دو دن چار دن بس اگر اس دوران وہ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں تو چھوڑ کے کوئی اور دیکھیں ونہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی اب تو اور زیادہ سختی ہوگی ہے اور ویزا بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اگر ہو جائے تو بہت پیسے لگتے ہیں اگر آپ آور سٹے ہو جاتے ہیں تو پھر اب آپ کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو یو ای میں جوب ڈھونے کا اور یو اے میں آنے کے بعد کا کچھ تارف بتایا ہے اب کرنا آپ نے اپنی مرضی ہے یہ ہی نہیں کہنا چلی بھئی آپ نے بتایا تو تو ہم نے ایسے ہی کیا ہے میں نے ایک ہنٹس دیا ہے آئیڈیا دیا ہے اور کوشش کریں کہ سستہ ایڈیا میں رہیں کھانا بھی وہاں سستہ ہوتا ہے ریش بھی سستی ہوتی ہے تھوڑا پیدل چلنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن سستے ایڈیا میں رہیں تاکہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ کم سے کم زائیں ہو اپنا خیار رکھئے گا ویڈیو دوستوں کا شیئر کر دیجئے گا بہت سارے دوستوں کے کام آجائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ کرتے رہیں گے ہم سفر بھولے ہیں کب سے اپنا گئے جسد جو کا سفر 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 جسد جو کا سفر